تہلہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تکمیش دے بارتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہو اور پہلہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کوئیلٹ کرنا پڑتا ہے بجائے سے کہ مسجد میں خوشگو ہو ہمارے ہاں کی اکثر مساجد نہیں ساری نہیں اکثر مساجد آپ کو اندھس میں لائی مسجد میں بنانے کا شوق ہے لیکن مسجد کے جو اس کو پورا کرنے کا کوئی اکثر تو اس مسجد ہونی چاہیے اور ہمارے سے رکھیں کیونی چاہیے آج تم پاکستان میں یہی رہتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کی جائے اس جگہ چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ دھرکار کھبرا ہو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو کوئی چیئے کرو کہ وہاں پوشن ہو صاف رہے وہاں پوشن ہو اب آج اس کی سوفیانہ تفسیر کی طرف اس نے جس کو اللہ نے بیعتیا قرار دیا سوفیہ کے نزدیک اس سے مراد قلب دل نہیں یہ احتیاط کرنا ہے قلب عقل شریف میں آئی کی نہیں دل کا کام کون کو کم کرنا ہے وہ گوٹ سے لکھنا مگر قلب جو ہے وہ اس کے اوپر ایک لیئر ہے اور وہ لیئر ایسے ہے جس طرح پہلے بھی اگر یاد و مثال دیتی کہ آپ لوگ بکھا پکا کے اس کے پر چاندی کا بارت میں چڑھاتے ہو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا کوئی اس میں ایڈیشتر آپ کو ویڈ محسوس نہیں ہوتا اگر وہ کامس کے اوپر نہ لگا ہو چاندی کا بارت تو آپ اس کو ججبی نہیں کرسکیں اسی طرح یہ ایک سمجھنے کہ چاندی کا بارت جساں چڑھا ہوتا ہے اس طرح یہ دل کے اوپر مخام دل جو ہے وہاں پھر یہ ایک لیئر ہے اس کو خلق کرتے ہیں یہ بڑی تفسین سے ملک کروا ہے وہ اگر یاد تو وہ جو گھر ہے جس کو اللہ نے فرمایا صاف رکھنے کے لیے وہ دل نہیں ہے بلکہ وہ قلب لطیفہ قلب لطیفہ اگر یاد ہو پچھلے دن اللہ کے اوپر سے کروایا تھا کہ یہ جو اسماء اسمہ میں اللطیفہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفت ہے جس میں وہ موجود تو ہے مگر اس کے ہونے کا احساس نہیں ہے موجود تو ہے پتہ نہیں لکھتے تو کسی طریقے سے اس کو کہتے ہیں جو قلب قلب کہ یہ ہے تو صحیح مگر اس کے ہونے کا احساس نہیں ہو تو احساس ہونے ہوتا ہے جو جن پہ پسندہ کی رہمت ہو اور اللہ کے ہونے کا احساس ہونے ہوتا ہے جس پہ لگ آم منزل پہ لگتا ہے اطلاق ہوتا ہے سو اس قلب کو صاف رکھنے کی ضرور جائے اور اگر یہ گندہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا بھی بتا نہیں جگتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا بھی نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عجائب ہیں اس دنیا میں اور قرآن میں جو اس قیلی ہو اس کا میں نہیں بتا دو آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور دماغ جو سمجھ سکتا ہے بس انسان اس جو بتا ہو مگر جب یہ قلب صاف ہو تو نماز میں مشاہدہ حق بھی ہو یا تھا اردگر اس کے ہونے کا احساس بھی ہوتا اس کی نعمتوں کا انسان احسان بھی سمجھ کر یہ تمام چیز اس سے ٹین ہو تو اس کے لئے حکم کیا گیا کہ اس پہ توجہ دو قلب پہ وطیفہ قلب پہ اور جب یہ صاف ہوگا پہ پہ مہمولات جو آکے چلیں گے یہ ڈیفرنس ہے دو قسم کے نروہ یہ تو ہے نماز روزے کا بھی نہیں ہے وہ تو آپ اس کے سائٹ پہ کر دو یہ وہ ہے جو کہ پانچ روزے کے نمازی بھی ہیں پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں سکاہ بھی پوری ادار کرتے ہم آج مرا بھی کرتے کروزے بھی کرابی بھی بڑھتے سب کچھ ہو سا اور دوسری سائٹ پہ جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی یہ ہی کرتا مگر دونوں کی درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ ان میں سے ایک کا لطیفہ قلب ساف ہوتا ہے اور ایک لطیفہ قلب ساف نہیں آج 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 کر تو وہ سب کچھ رہے مادے بھی ادا کر رہے ہر چیز کر رہے تمام فرائز کو مور کر بزاہر شریعت پر ٹائٹ نہیں مگر دل میں تکبر خسندی خسد نفرت بھوز کینہ جھوٹ یہ اس طرح کے تمام غلازتیں رہے ہیں انہوں نے لطیفہ قلب کو بلکل ہی جو گدا دیتے ہیں بلکہ کہنا چاہئے کہ زنگ لگا دیتے ہیں یہ ہے وہ دیفرنس جو کہ پانچ وقت نمازی شریعت قائن بندے اور اللہ کے ولی کے طرح اللہ کا ولی بھی شریعت کو پورا کرتا یعنی نمازے چھوڑ رہتا یا روزے چھوڑ رہے ہیں سب پورا کرتا مگر جس کا لطیفہ قلب صاف ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قلب رہتا ہے اللہ اس کو عطا فرمات قلب نہ پور مگر جس کا لطیفہ قلب صاف نہ ہو مگر اس کے شریعت بھی بری ہے تو اللہ سبح بارگاہ تعالیٰ ہم مقر تو نہیں پاس گا کیونکہ لطیفہ قلب صاف نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو عبادت اس نے کیا اللہ اس کو اس کا جر ضرور عطا فرمائے اگر لطیفہ قلب دنیا کی مہدد ہے تو ہو سکتا کہ اللہ سبح عطا اس کے عمال کی جزہ اس دنیا میں ہو کیونکہ یہ قرآن خاط میں اللہ سبح وآلہ نے کلیر فرمایا ہو کہ جو دنیا میں اپنی عمال کی جزہ چاہے اس دنیا میں دے اور جو چاہے کہ اس کو آخرت نہیں لے تو ہم اس کو آخرت میں آتا جائے یہ اللہ کا کا پیچھنا گیا تو اگر دل میں محبت ہو دنیا کی تو پیر اللہ سبح وآلہ اس محبت کئی بندے کو کرتا اس لئے اس آیت میں کرمایا گیا ہے کہ یہ جو بیعت ہے میرا کیونکہ وہ زمین و آسمان میں تو نہیں سما سکتا وہ سے ایک سیور سما آتی والا مگر وہ مومن کے قلب میں اب جہاں اس نے رہنا ہے جو اس کے توجہ کا مقام ہے اگر وہ جگہ پاک نہیں ہے تو اللہ سبحان وآلہ کبھی وہاں پیام وہاں توجہ نہیں کر ہے یہ بہت بڑا خرق ہے ہم ہمارا جو علمیہ ہے کہ ہم لوگ نماز روزے کی طرف تو توجہ دلتے ہیں اچھی بات مگر ہم لوگ جھوٹ بولنے کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں ایک دوسرے سکینہ بھوز رکھیں گے سینوں نفرتے رکھیں گے حسد کریں گے اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھیں میں پہنچھ رکھیں نماز جو دا کر لی تو ہم سے بہت اچھے ہو کہ یہ تمام چیزیں لے پہ گل جائیں اللہ کا بندہ اللہ کی دیو توفیق سے کرتا بھی سب کچھ ہے مگر اس کے دل میں کبھی ہی خیال نہیں آتا یہ اللہ کی دیو توفیق لگ کہ وہ چیز ہوگی یہاں ہونا نہ ہونا ہے نہ 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 جو گئے نا کہ میں کچھ ہوں اس کا اندر ہو کچھ بھی نہیں اور جو کہ کہ میں کچھ نہیں ہوں وہ ہی اثر جیسے ہونا ہو کچھ آ کے درے جانا ہو گئے اب آگے اس میں بات کو ہو ہی کہ اگر صاف نہیں ہو گا تو اللہ کی توجہ نہیں ہو گی اللہ کا قیام اس میں نہیں ہو گا تو اللہ نے بیعت فرما آیا وہ قلب جو ہے وہ اس کا بیعت نہیں ہے اس کا گھر نہیں ہو خانہ کعبہ ایک علامت ہے ایک مرکز ہے تاکہ سب جو ہے یہ بھی توریر کا حصہ ہے کہ سب ایک روح میں نماز آگا تھے اور اس کو بیعت اللہ کہا جب لیکی آرمانہ تفسیر بھی اس مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سب قابع کی طرف کر نماز عطا کر مگر قرب الہی سے کوئی نماز کر سایدہ تو سارے اللہ کو کر مگر اللہ سبحان و تعالی اپنا قرب کسی کسی کو عطا کر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ انہوں نے قابع کی قرب کر کر کے نماز عطا کی سجدہ کیا سر کو تو جھکا دیا مگر اپنے آپ کو بجھ کر سر تو سجدے میں چلا گیا مگر حقیقتا جو اس کے اندر ہے وہ سجدے میں نہیں ہے جب تک وہ سجدے میں نہیں ہوگا تب تک کام نہیں بن یہ جو فرمان ہے نا آتا گا کہ وَلَمْبُلُ وَنَافِرُ وَزَّاهِرُ وَالْبَاطِن ٹھیک تو یہ جو ظاہر و باطن کا اس نے اپنی صفات کے ذریعے ذکر کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے آسان اب خانہ کعبہ تو رہے اور یہ عالم شہادت میں ہے عالم شہود میں یہ ظاہر ہے مگر اس کی جو اصل ہے وہ عالم ملکوت میں تواف کرتے ملائکہ اس کے دیت مابون وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لئے نظر نہیں آتا کہ وہ باطن کی چیز اسی طریقے سے ہمیں ظاہر میں تو سب نظر آتا مگر ہمیں ہمارا قلب نظر نہیں آتا ریزن نظر کبھا ہوگی یہ کم پری ہوگی ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کسی کو اکیر سمجھتے ہو تو دو ہی بات ہی یا آپ اسے دور سے دیکھ رہے ہوں یا آپ اسے غرور سے دیکھ رہے ہی دو ہی بات جو آپ کسی کو اکیر سمجھتے خلاص تو سارے کہتے ہیں کہ یا آپ اسے دونوں سے دیکھ رہے ہیں یا اسے آپ دونوں سے دیکھ رہے ہیں دونوں ہی باتیں نقصان دیں کچھ بات پڑھ لے پڑھ رہی ہے تو کیوں کیوں لگی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لطیفہ کلم صاف ہو تو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اپنا جلوہ ظاہر ہونا تھا پرانے پاک کی آئیت ہے تو اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ دو آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی مگر لطیفہ کلم صاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا جلوہ تمہیں بخواہ دے گا اور وہ منظر ہی کچھ اور تو معلوم ہوتا ہے کہ کس کو سجدہ کیا ابھی جو آن دے رہا ہوتا نا سجدہ تو کر رہے ہیں ہم پتا کوئی نہیں یہ بتا ہے ہم مومی آس کامہ شریف آزیت ہے اب یہ ایک بات بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایک بھڑک سے انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ بھی زیارت ایک خوابہ پر دیئے جارہا ان کا بیٹا وہ بیٹا اس نے سوچا کہ جب گھر کی زیارت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ گھر والے کی بھی زیارت ہوگی تو اس نے مارکو کہا کہ بھی مجھے بھی دے چھو باپ نے کہا کہ بیٹے تو اس قابل نہیں بیٹے نے زد کی زد کیا کہ باپ مجھے بھول ہو دونوں باپ بیٹا نکل دیئے مقاہ پہ پہنچے وہاں احرام و ارامان جب مسجد الارام میں داخل ہوئے خانہ کعبہ سامنے آیا تو بیٹے نے چیخ ہماری اور زمین پہ گئی میں جو باقیہ سنا رہا ہوں یہ حقائب جو سنا رہا ہوں اس کو بڑے اس پر بڑا گوا کرنا بڑی بات ہے اس کا بیٹے نے چیخ ہماری اور زمین پہ گئی تو انہوں نے مزرگ تھے انہوں نے عرض بھی کہ میرے بیٹے کو کیا ہوگیا تو آواز سنائی دی کہ تو کعبہ کی زیارت کی نیت سے آیا تھا تو انہیں کعبہ کی زیارت کر دی وہ کعبہ والے کی زیارت کے لیے آیا تھا تو اس کو اب وہاں گلا لیا گیا ہے جہاں اس کو زیارت ہو جائے وہ پھر پڑے وہ کمارہ آواز آگیا تو کمارہ بیٹا نہ زمین میں نہ آسمان لیا یہ بچہ غائر ہو گیا تل تو گرا لگ جب باپ نے وہ آواز سوئی اس کو مڑھ کے دیکھا بچے کی طرح تو بچہ لائے تھا تو آواز آئی کہ تمہارا بیٹا نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے نہ شرک میں ہے نہ غرب میں وہ اس کے پاس بلالیا گیا ہے جس کی زیارت کے لیے وہ ہے بات کو سمجھ میں ہے وہ جو کہتا ہوں گا کہ اگر مجھ سے پوچھو تو حدیث ساری الحمدللہ سلیری سے بھی آگئی کوئی اگر ہو تو اس کا ٹیبری میں ہے مگر اگر وہ حدیث میں سے کسی حدیث کو لینا ہے آپ نے تو وہ انہمال آماروں کے نیات ہیں کہ آمال جزاعت آتار و مدار انسان کی نیت یہ بار بار سمجھا ہوں کہ اگر آپ اللہ کو سجدہ جنت کی لالچ میں کریں گے تو پھر آپ کو پھر نصیب نہیں ہونے لگا تو سکتا ہے اللہ آپ کی باتوں کی قبول کر کے جنت دے گئے گلت آبا پر بے گلت آبا کیونکہ جنت نیچے ہے براش اوپر ہے جو قبولہ ہوگا وہ عرش پہ ہوگا ٹھیک ہے تو جنت تو پھر بھی اس سے نیچے رہی ہے آپ سمجھے بات تو سجدہ کرنے والے نے ایک مخلوق کی تبنہ کر لی بجائے خالق کی تبنہ کر لی قلب کی جو صفائی ہے یہ جو سوفی اکرام ہے اللہ کے بری ہے یہ ایکشلی شریعت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ شریعت نہیں فالو کرنی وہ افراڈیا پھرنے میں کہتے ہیں کہ انہیں جی شریعت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے شریعت اور ہے طریقہ اور ہے نہیں شریعت پہلا دروازہ ہے جب تک آپ اس میں سے نہ گزریں آپ تو طریقہ دروازہ نہیں گئے تو شریعت کوئی پوری کرتے ہیں مگر وہ ساتھ کے ساتھ جو اندر کی صفائی ہے اس پہ کام کرتے ہیں شریعت تو آپ نے پوری کر دی اگر آپ ٹوٹل ملائیں تو میرے حال میں دن کا دو گھنٹے بھی نہیں بنتے ہیں چلو آپ دو گھنٹے رفلی کر لیں دو گھنٹے آپ نے شریعت پوری کر دی بائیس گھنٹے وہ ہیں جہاں آپ نے عامال کرنے بیڈز ہیں جو آپ مسلح پہ کھڑے ہو تو عامال سالح ہے ہی ہے مگر جو بائیس گھنٹے میں آپ نے کرنا ہے اگر وہ گندہ ہے وہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے دو گھنٹے کیا ہے وہ بھی شاید وہ لے رہی گئے شاید مگر تکبر کیا تو لے رہی گئے تو اس لیے یہ فرمایا کہ اس کو صاف ہو جب ردی کا قلب صاف ہوتا ہے تو انسان کا سینہ اور انسان بزاقے خود شیطان کے وسوسوں سے نفس کی جو خرابی ہے ان سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو امنتہ فرماتا ہے اس لیے یہ فرمایا اللہ کی طرف سے یا یہ میرے گناہ پر شوا کی جائے گا یہ واقعہ یا مجھے اللہ کے پریف کر گئے جائے گا ٹھیک ہے اور جو اس کو مصیبت سمجھے گا پھر اللہ اس کے لیے اس کو مصیبت نہیں بنا دے گا سو یہی ہم ہے سکون قلب جو ہے یہی ہم ہے اور یہ حقیقی تب ہی ہوتا ہے جب لطیفہ قلب صاف ہو ایک تو ہم نے بندہ سکون میں تب ہی ہوتا ہے پیسہ جیسا ہم کی خانک ہو اس کے پاس سکی شو بندہ سکون میں تگزہ یا اٹھی مگر آج کے دور کی مثال ہی لے دو خرق پتی ہیں مگر سکون اور عزت نام کی شیئر کوئی ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو روپیہ پیسہ ہے اور یہ عوضے ہیں یہ سکون قلب کا سمجھ نہیں بنتے انسان اپنے آپ کو بہلا لے ایک الہدہ بات بہلا لے تو ایک الہدہ بات کہ اگر ہم نے سکون میں رکھیم مگر حقیقی سکون اس کے پاس جا کے دیکھو جو ایک جھوپڑے میں بیٹھا ہوگا جس کے بعد دنیا کوئی مطا مال مطا کچھ نہیں ہوگا مگر وہ پھر بسکون کیوں ادھر جو اس کا قلب ہے مجھ جائے الہی ہے اللہ کی بہلا سو اس لیے اس کو امنہ قرار دیا گیا اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم کو جائے نماز پر ہوگا اور وجہ اس کی کیا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو کہتے ہیں صوفیہ کا کہ یہ مقام عدود ہیں مقام یہ تھوڑے سے مشکل اس میں داخل ہو رہے ہیں تو لہذا اپنے سینسز سارے حاضر کر کے اس کے بعد اس کو سنو مقام ابراہیم یہ ایڈریس کس کو ہے نیچے آئے ایڈریس کس کو ہوا حکم کس کو بھی آدھت ایڈریس کس کو بھی آدھت ایڈریس کس کو گاٹھت پوائٹ ٹھیک ان سے پہلے انبیاء نے بھی یہ کیا مگر اللہ سبحانہ وتعالیہ نہیں اس کی اکمت ہے کہ اس نے عدد ابراہیم علیہ السلام کو ایک فوکل پوائٹ بناتی فوکل پستن بناتی کیونکہ شہلس کی وجہ یہ ہو کہ آپ اسے دو سنسرے نکلے ایک من اسرائیل میں انبیاء کا اور ایک عرب میں انبیاء ٹھیک تو اسمائیرن اسلام کی اولاد میں سے یہاں عرب کے اندر نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم ٹھیک اور ادھر لیا وہ سارے انبیاء ٹھیک تو وہ ایک فوکل پوائٹ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تو شاید اللہ سبحانہ وتعالیہ نے اس لیے کنسنکریٹ کر دیا وہ فوکس کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ انہوں نے سنت قائم کر دی نتیبہ کالپ کو ساتھ کر دی کوئی نبیلیہ لتیبہ کالپ کی صفائی کے بغیر نہیں ہوتا لیکن جیسے آلوپیر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مثال بنا دیا اور اس میں مقام روح اور مقام خلط ہے خلط یہ خلط لہتے لوگ مقام خلط کیا ہوتا ہے وہ مقام کہ جہاں اپنی دوستی جس کو کہہ رہے ہیں عام الفاظ میں یہ مقام خلط خلط پر کی دوستی ہوگی دوست کا مقام مقام روح روح کیا ہے عمر ربی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو پارکن لوٹ ہے انسان کے جسم میں وہ یہ سینٹر ہے خلو ہے ٹھیک ہے باقی وہ جہاں لطیبہ اففا وغیرہ یہ سارے دیکھو گو یہ عظیمی سلسلہ اور یہ سحفی سلسلہ اور یہ سارے یہ وہ نقش منبیہ سلسلہ یہ سارے یہ سارے لطائف کے اوپر کام کرتے ہیں اگر یاد انہوں نے بتایا تھا وہ پورے جسم کی اندر ناف یہ جگہ یہ یہ اور یہ سنٹر تو یہ اس پہ کام کرتے ہیں مگر گہرہ ان سے اختلاف کیا ہے کہ وہ بیرد تو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کلب چالو ہو گئے مگر اگر آپ ان کی پرسنیلٹی کو دیکھیں تو وہاں آپ کو تمام خلابی ملے گی جو کہ مقام کلب کو پراکندہ کر رہے گندہ کر رہے تو صرف کلب چلنا کے نہیں وہ بھوک کر وہ ڈاگڑا گو رہی ہے وہ اسی کو پنزل کیتے ہیں دا اپنے ڈاگڑا گو رہی ہے وہ ڈاگڑا بھرت کرتا اور بھابا اس کو ڈاگڑا گو رہنا رہی ہے ڈاگڑا ڈاگڑا بھابا ڈاگڑا 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 ان میں جہود نہ ہوتے باقی چیزیں نہ ہوتے اپنے خواہشات کے غلام نہ ہوتے سو آزا کی عبادت اور ہے روح کی عبادت اور ہے اب بندہ تب ولی اللہ بنتا ہے یعنی بنتے سے منابتوں میں میشہ کہتا ہوں ولی اللہ ہوتا ہے بنتا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو مقام ملائت ہے وہ یہ ہے کہ روح اور آزا ان کی عبادت یقجہ ہو جائے سمجھے یقجہ کیسے ہو جائے کہ روح بھی جھوٹی ہوئی ہے اور آزا بھی جھوٹی ہے اندر سب کا سب اللہ کے آبے سب میں پھوا ہوتا جھوٹا ہوتا ہے جبکہ عام بندے کی نماز میں سر تو جھوٹا ہوتا مگر اندر ایسے تکمبر کے ساتھ پھڑا مگر بات پھلے پڑھ رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب یہ جو مقام نماز یعنی جائے نماز کا فرمایا یہاں آگیا ہے معاملہ حقیقی نماز کا اور جو ریگلر نماز اس کا جب روح مقام روح مقام قلب یہ صاف ہوگا تو بنتا اس ٹھیک نماز بتا کر سن کیونکہ حقیقی نماز کی پہچان یہ ہے اور اس کی ایک ہی کہلے کہ سٹینڈرڈ ہے اس کا اس سے نیچے کی کوئی چیز نہیں اس کے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ مشاہدہ حق ہوگی آپ تو معلوم ہو کہ میں سجدہ جس کو کروں یہ نہ ہو آپ کا گمان نہ ہو کہ میں اللہ کو سجدہ کروں عام بندے کو گمان ہوتا ٹھیک ہے مگر مشاہدہ حق کچھ اور چیز اور اس نماز کی نشانی یہ ہے کہ جب مشاہدہ حق کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا اندر پہلے سے زیادہ صاحب ہوتے ہیں بعض روحوں دیکھاؤ گا کہ نماز اتنا پڑھتے ہیں اتنا آج کرتے ہیں اس سے زیادہ خبیس ہو جاتے ہیں پہلے سے زیادہ خبیس ہو جاتے ہیں پہلے سے وہاں نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا مجھے نماز کہے اور دنیا مجھے آج کہے اور حقیقی نماز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لئے کرے نہ جنت کی لالچ پہ کرے تنا دو اور وہ مشاہدہ ہم جب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ نور دشمت ہے ظلمت کا اندھیرے کا اور اندھیرہ کیا ہے شیطانی مسواس نفس کی خواہشات یہ خبیسو والے جو آدات ہیں خسنت ہیں یہ تمام اس میں ایک کرتے چلے ہیں بات سمی آئی تو وہ جب حقیقی نماز سے نور عطا ہوتا ہے وہ نور مقام قلب کو اور آپ کی روح کو نورش من دل کر دل اس کی بالیدگی کر کر تجلیات بڑھتی ہے بندہ پہلے سے زیادہ اللہ کی آگ جو چاہ اور تمہیں ایک بول بھی بتا جس کا کل جس کا آج کل کی نصف بہتر نہ تھا اس نے کفر جہاں جس کا آج گزرے ہوئے کل اس سے بہتر نہ تھا اس نے کفر کی جو آپ کل تھے اگر آپ کل بد تھے تو آج آپ کم بد ہونا چاہیے کل کو اس سے کم ہونا چاہیے اور اگر کل آپ نیت تھے تو آج آپ پہلے سے زیادہ نیت ہونا چاہیے کل کو اس سے زیادہ نیت ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کی بھی جوکے ہوئے تھے تو آج زیادہ جوکنا چاہیے کل بہت زیادہ جوکنا چاہیے کل آپ پاس کل سے زیادہ علم ہونا چاہیے چاہیے کل سے زیادہ ایڈی ہو چاہیے کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا آج دن کچھ نیا سیکھا آج سو لائف ہو س آج آج ایسے چلتے چلے مگر ہمارے 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 کل سے زیادہ بگڑا ہوتا ہماری ہرکتے مگر ہم نے کبھی اصل چیز کی طرف توجہ ہو گئی وہ بھی اصل ہے مگر اس اصل کی جو جس جسم اور روح کا روح کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں ہے اور خلق کے صفائی کے بغیر آپ بھی عبادت کسی کام سمجھے مشکل ہو گیا کام اب اس میں فرمایا کہ ہم نے اہد لیا یا تاقید کی ابراہیم اور اسماعیم کو انطاہرہ کہ وہ باگ کرے بیتیا میرے گھر کو لکھ تو ایفی جو وہ سندت بنے تو آس کرنے والوں کے لئے والا آقفین اور اعتقاد کرنے والے ٹھیک ہے اور اس کیا کیا سجود اور رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے سجدہ کرنے ٹھیک ہے اب اس میں چار قسم کے لوگ آگے ٹھائفین آقفین اور راکعین اور ساجدین ٹھیک ہے یعنی تواف کرنے والے اعتقاد کرنے والے رکوع کرنے والے اور سجود کرنے سجدہ کرنے اب ان کے لئے بیسے تو یہ ہے نا کہ خانہ کعبہ کو پاک رکھیں ان کے لئے جو تواف کرنے اخت ہی ہوتے جو یہاں آکے اعتقاد بیٹھ ٹھیک جو یہاں کے نمازیں مگر ہم بات کر رہے ہیں سفیان تفسیر ہم بات ہے اب یہاں چار قسم کے لوگ تواف کرنے والے اعتقاد کرنے والے رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے یہ چار دراصل منازل ہیں راہ اللہ راہ سلوک یہ چار منازل ہیں تائفین کون ہوتے ہیں تواف کرنے والے تواف کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات میں جن کا قلب جو لطیفہ قلب ہے وہ ماشاءاللہ بہت صاف ہوتا کلین ہوتا تو وہ جب بھی کوئی کام کریں گے جب بھی نماز ادار کریں گے ٹھیک ہے ان کا قلب جو ہے وہ ذات الہی کے گرد وہ ہر چیز میں اللہ سلام کو پر سامنے دیکھ تو لطیفہ قلب جو ہے وہ تواف ذات الہی کر آکفین یا یہ اتقاف کرنے والے اتقاف کرنے والے اس کے مطلب ہے ٹھائے جہنے والے وہی پہ بیٹھ جانے والے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تواف سے اگلی سٹیج پہ اس سٹیج میں کیا ہوتا کش کی سٹیج ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ اس ہی کی ذات کی ہو کے رہے ہوتا ہے یعنی وہ ابنا آپ کھرا لکھتے ہیں اللہ سبحان وتعالی کے سامنے مات کر ابھی دور ٹائم کم ہے مجھے یاد کر انا اگر کرنا نے تو بھی تیر یہ تخاف سے کیا مرآ ہے فیلحال اتنے ہی ہے کہ وہ اپنی آپ کو ذات الہی کے ساتھ برکل اٹیش کر دکھتے ہیں مئی کے اوپر آیتے ہیں ان کا دیان دنیا کی طرف نہیں یہ تائف ہے نا یہ تواف کرنے کے بعد دنیا کی طرف آجت پھر ٹیک مگر یہ جو آقف ہے اعتقاف والے یہ مہین کے اور پی رہے اتنے ہی سمجھ رکوع کرنے وقت اب رکوع میں اور دیکھنا سجود میں کیا فرق ہے اگر آپ ظاہری اس پہ لیں تو رکوع جو ہے وہ خاف سجدہ ہے بندہ اپنے خدموں پہ قائم رہتا ٹھیک نیچلا دھار اس کا سیدھا ہے اور اُبر کا دھار اس کا ایسے جھوٹا ہے ٹھیک جو اس نے اپنے رضا اور اللہ کے حوالے کر دیا ٹھیک ہے اور رکوع میں یہ ہوا کہ اب اللہ نے اپنی رضا جو ہے اس کا رخ خندے کی طرف دیا ٹھیک ہے اب وہ رضا اور کمال کے مقامات پر ٹھیک ہے اور پھر جب وہ سجدے میں چلا جاتا رکوع کا دوبارہ سن دو تاکہ کلیر ہو جائے تھا میرا خیال نہیں سوج نہیں رکوع کا مدد یہ ہوا کہ جو اللہ چاہے آقیف میں تو اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اب رکوع میں یہ ہے کہ عملا جو اللہ چاہے ٹھیک وہ جھوک گیا بات ختم اور سجدے میں جب گیا تو اس نے اپنا وجود جو ہے اس کو ختم کر دی یہ نہیں خود کچھ ہی کر لی ایسا نہیں ہوتا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں خانا کر دیا وہ آپ کہتا میں نہیں ہوں ہمارے میں ہوں میری فرانی چیز میری فرانی چیز جو کچھ بھی اللہ کہیے میری ذات کچھ نہیں میری ذات چیز میں نہیں اس کو اگر ورز میں نہیں ہوں یہ مقام ہے آپ سمجھے بھر آج ہوئے میں آئی یہ مقام ہے یہ صلیدہ کر دی اب جو لطیفہ قلب کی صفائی ہے وہ سمت بن گئی تائفین کے لیے اکسین کے لیے راکھین کے لیے اور راکھین کے لیے کہ یہ طریقہ ہے جس پہ چلنا ہے تو یہ اس کی سوچ آنا خصی ہے آپ سمجھ گئے آرہی کہ نہیں سمجھ گئی مجھے پتا ہی مشکل چیز ہے لیکن تمہیں سمجھ آرہے چاہیے کافی ٹائم ہو گیا اور یہ بات ہے تمہار پہلے کسی طریقے سے کروائی ہوئی ہمیں سو اللہ سمجھ بات رہی کرے ہمیں اس طرح کرنے کی توقیق اپنے اللہ راضی ہو و مالی ان اللہ رسول رسول صحان صلحان رب 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 رضی رب 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 السلام علیہ وسلم